بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود تھے ہنجور بروک میں خپلو ہنجور بروک ایک مشہور سیاتی مقام ہے اس وقت یہاں پر گاز کٹائی کا سیزن جاری ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے خپلو کے تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے لوگوں کی یہاں پر حجوم ہے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے یہاں پر لوگ جو گاز سے وہ کٹائی کر رہے ہیں مشین کے ذریعے بھی کٹائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہاتھوں سے بھی اس کی کٹائی کرنے میں مصروف ہے یہاں پر ہمارے ساتھ آج آئے ہے زاہید شٹوگی ہے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ مناظر آگر ہم آپ کو دکھائیں تو بہت خوبصورت مناظر ہے بہت ہی دل فریب نظارے ہیں تو زاہید بھائی السلام علیکم زاہید بھائی کیا حال ہے السلام جی بہت شکریہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو بہت خوبصورت جو یہاں پر سینیری ہے اسے دیکھ کے آپ کیا کہتے ہیں پہاڑی سلسلے چاروں طرف بیج میں ہم ہے مثال گوھار نیاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں ناظرین اس وقت ہم ڈیلی گانچے ٹیو کے ساتھ زبقار بائی کے ساتھ آئے ہیں تو یہاں ہنجور بروک میں آئے ہیں اس وقت گاس کٹائی کا سیزن ہے ہر طرف یہاں خصوصاً ہنجور بروک میں باہر کا جو جوبن کہا جائے یہ بھی کم ہے تو ابھی آپ میرے پیسے دیکھ سکتے ہیں حل دی کونس بہت ہی مشبرم جو سلسلہ کریکرم کی جو سنگلاک پہاڑی سلسلہ ابھی سورج غروب ہونوں کو ہے بہت ہی دلکش جو منظر پیش کر رہے ہیں ابھی ہم وہاں سرمو بروک سے آئے وہاں سے ہوتے ہوئے اہلی بھی گئے وہاں ان کا نظارہ بھی ہم نے دیکھا ابھی یہاں پہ آکے ہم ادھر پہنچے ہیں ہنجور بروک میں یہاں ہر طرف اپنے اپنے کاموں میں لوگ مصروف ہیں کوئی گاز کٹائی کر رہے ہیں کوئی آلو نکل رہے ہیں کوئی جو بلتی زبان میں ایک جو زبردست جو بروک ہا جاتا ہے اس کی جو کٹائی ہو رہے ہیں اس میں مصروف ہے تو بہت سارے لوگ کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں خصوصاً ٹورسٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے یہ جو راستہ پرانے زمانے کا یہ راستہ استعمال ہوتے تھے جو چورا جاؤں کے دور میں تو یہاں سے جا کے لدہ کی طرف جاتے تھے ابھی جو ٹورس یہاں سے آتے ہیں سرمو بروک سرمو بروک سے پھر وہاں سے نیچے سیچن روڈ سے ہوتے ہوئے پھر خپلو آ جاتے ہیں جی بہت شکریہ زائد بھائی یہاں پر آیا آ کے ہم نے دیکھا بہت خوبصورت یہاں پر نظارے ہیں لوگ یہاں پر اپنے کاموں میں مصروف ہے تو لوگ یہاں پر رہتے ہیں یا جو کام ختم ہونے کے بعد شام کے ٹائم واپس بھی چلی جاتے ہیں ناظرین ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ لوگ یہاں پر قریباً دو تین مہنہ جو کہ یہ گاز کا ڈائی کا سیزن ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک یہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں مستقل رہتے ہیں مستقل رہتے ہیں کہ جو گھر میں جو فالتو جانور اگرہ بھی یہاں لے کر آتے ہیں تو یہاں ایک دو مہنہ یہاں ٹھیر جاتے ہیں یہاں پر قیام پورا فیملی یہاں پر سٹیک کرتے ہیں بہت شکریہ ناظرین یہ تھے زاہی تشکیتوں جو ہمارے ساتھ یہاں پر آئے تھے ناظرین ہم نے آج آپ کو سیر کرویا خپلو ہنجور بروک کی بہت خوبصورت بروک ہے مگر یہاں پر ایک مسائل کہ ہم ذکر کرے تو یہاں کی سڑکیں ہیں سڑکیں انتہائی ہستہ حالی کا شکار ہے سڑک یہاں پر بلکل خراف سڑک ہے اور یہاں پر ایک دوسری مسائل مسائل یہ ہے کہ یہاں پر بجلی کی جو عدم موجودگی ہے یہاں پر تار بیچھے ہوئے ہیں کھنبے یہاں پر لگے ہوئے ہیں مگر پھر بھی بجلی نہیں آ رہا ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے ذرائق کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر ایک ٹرسمنمبر لگے تھے وہ بھی اب چوری ہو چکے ہیں اس کی کوئی عطا پتہ نہیں اس لئے لوگ یہاں پر جو کافی تعداد میں لوگ یہاں رات سٹیک کرتے ہیں مگر اندیرے میں یہاں پر رہتے ہیں لوگ نیچے اپنے گروں سے روشنی کا بندبس کر کے آئے تو ان کے لئے روشنی ملتی ہے عدم وائس یہاں پر بجلی کا کوئی نظام نہیں حکام بالا کو چاہے کہ یہاں کی جو اور جو بجلی لائن بچھی بھی ہے اور جو کھمبے لگے ہوئے ہیں ان پر کام کرے اور یہاں پر بجلی بحال کرے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو یہاں پر رات گزارنے میں جی